موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ حود سورہ نمبر گیارہ کی شروع کی چوبیس آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا مرا کتاب نحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الف لا مرا یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں بڑی حکمت والے بہت خبر رکھنے والے کی طرف سے یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو بے شک میں تمہارے لئے اسی کی طرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو پھر تم اسی کی طرف توبہ کرو وہ تمہیں بہت اچھا فائدہ دے گا ایک مقررہ وقت تک اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل بخشے گا اور اگر تم موہ مورو گے تو بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں تمہارا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے آگا رہو بے شک وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں آگا رہو جب وہ اپنے کپڑے اڑتے ہیں تب بھی وہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں بے شک اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے وما من داب بطن فی الارض الا علی اللہ رزقوها ویعلم مستقرہ ومستودعہ کھلن فی کتاب مبین اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اور وہ جانتا ہے اس کی قرارگاہ اور اس کے دفن ہونے کی جگہ کو ہر چیز واضح کتاب میں تحریر ہے اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے اور اے نبی اگر آپ کہیں کہ تمہیں موت کے بعد اٹھایا جائے گا تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے اور اگر ہم ان سے دنی چنی مدت تک عذاب مؤخر کر دیں تو البتہ وہ کافر ضرور کہیں گے کہ کیا چیز اسے رکے ہوئے ہیں خبردار جس دن وہ یعنی عذاب ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلے گا نہیں اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزا چکھائیں پھر وہ اس سے چھین لے تو بے شک البتہ وہ بڑا ناؤمید بہت ناشکرا ہو جاتا ہے اور اگر ہم اسے تکلیب پہنچنے کے بعد نعمتیں چکھائیں تو وہ ضرور کہے گا مجھ سے سختیاں دور ہو گئیں بے شک وہ اس وقت اترانے والا اور فخر جتانے والا ہو جاتا ہے مگر جن لوگوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے انہیں کے لئے بخشش اور بہت بڑا عجر ہے فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَا إِلَيْكَ وَزَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكَ اَنْ يَقُورُ لَوْلَىٰ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزْ اَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكْ اِنَّمَا أَنتَ نَذِيرُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِمْ وَقِيلِ تو اے نبی شاید کہ آپ اس وحی سے کچھ چھوڑنے والے ہوں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے اور آپ کا سینہ اس سے تنگ ہونے والا ہو کہ وہ کافر کہیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے ہم يقولون افطراء قُلْفَعْتُ بِأَشْرِ صُورِ مِسْلِهِ مُفْطَرَيَات وَدْعُوْ مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ انکنتم صادقین کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود گڑ لیا ہے کہہ دیجئے پھر تم بھی جیسے گڑی ہوئی دس صورتیں لے آؤ اور اللہ کے سوا جنہیں مدد کے لئے بلا سکتے ہو بلالو اگر تم سچے ہو فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُوا لَكُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَلَّا إِلَهَ إِلَّهُ فَهَلْ أَنتُمْ مُسْلِمُون اور اگر وہ تمہیں جواب نہ دیں تو جان لو کہ یقینا یہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں فرائے لوگو کیا تم مسلمان ہوتے ہو مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّئِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَصُون جو شخص دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے تو ہم انہیں ان کے آمال کا پورا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفین نہیں کی جاتی اولائکَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارِ وَحَبِطَ مَا صَنْعُوا فِيهَا وَبَاطِلُ مَّا كَانُوا يَعْمَلُون یہی لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا تھا اور جو عمل وہ کرتے رہے زائے ہو گئے اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَتِ مِنْ رَبِّهِ وَيَتُلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ اِمَامًا وَرَحْمَةً وَلَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَّارُ مَوْعِدُهِ فَلَا تَقُ فِي مِرِيَتٍ مِّنْهِ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَا كِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ کیا بھلا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک گواہ یعنی قرآن بھی آ جائے جبکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی رہنما اور رحمت رہی ہو وہ قرآن کا انکار کر سکتا ہے ایسے لوگ ہی تو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور ان گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کا ٹھکانہ آگ ہی ہے چنانچہ اے نبی آپ اس سے شک میں نہ پڑھیں بے شک یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبَ اُلَائِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْحَادُ هَا أُولَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ مادہ یہی لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کی جائیں گے اور گواہ یعنی فرشتے کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گڑھا تھا سن لو ظالموں پر اللہ کی لانت ہے اللَّذِينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ هَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ اور وہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے ہیں اُولَائِكَ لَمْ يَكُونُ مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءِ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابِ مَا كَانُ يَسْتَطِئُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُ يُبْسِرُونَ یہ لوگ زمین میں اللہ کو آجز کرنے والے نہ تھے اور ان کے لئے اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہ تھا ان کے لئے عذاب دوگنا کر دیا جائے گا ان میں حق سننے کتاب نہیں تھی اور نہ وہ دیکھتے تھے اولائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَغَلَّا أَنْهُمْ مَا كَانُ يَفْتَرُونَ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا جو وہ افترہ بانتے تھے لَا جَرْمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ بلا شبہ یقیناً وہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَطُوا إِلَى رَبِّهِمْ اولائِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّتِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کی وہی جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے دو فریقوں کی مثال ایسے ہے جیسے اندھا اور بہرہ اور دیکھنے والا اور سننے والا کیا اس وصف میں دونوں برابر ہیں کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ حود سورہ نمبر گیارہ میں شروع کی چوبیس آیتیں سنیے اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے قرآن کریم کی آیتیں محکم ہیں مفصل ہیں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم کائنات ہیں نظیر ہیں بشیر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہیں جہنم سے ڈرانے والے ہیں اور خوشخبری سنانے والے ہیں جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں پھر اس کے بعد توبہ استغفار کا فائدہ بیان کیا گیا کہ اگر لوگ توبہ استغفار کریں اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین روزی دے گا ٹھہرنے کی جگہ دے گا اور صاحب فضل کو اور زیادہ دے گا پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہر جاندار کا رزق ہے دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزی روٹی کا انتظام اکیلے اللہ کرتا ہے اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ کا عرش اس وقت پانی پر تھا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ وہ جان جائے کون زیادہ اچھے عمل والا ہے تو لوگوں کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اچھے عمل کرنا ہے پھر اسی طرح یہ بیان کیا گیا کہ لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ چھینگ لیتا ہے تو کس طریقے سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں پھر یہ بیان کیا گیا کہ جو لوگ دنیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا دے گا لیکن آخرت میں ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ قرآن کریم میں سے دس صورتیں بھی لیاو تو کیا تم لاسکتے ہو ہرگز نہیں لاسکتے اس کے بعد مومن اور کافر کی بسال دی گئی جو لوگ اندے ہیں گونگے ہیں پھر اسے طرح سننے والے اور دیکھنے والے سے مراد مومن ہے اندے اور گونگے سے مراد کافر ہیں تو کیا دونوں برابر ہو سکتے جی برابر نہیں ہو سکتے کیوں نہیں تم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو انہا اللہزین آمنوا وعملوا الصالحات و اخبطوا الى ربهم اولئیک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کی وہی جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے مَثْرُ الْفَرِقَيْنِكَ الْأَعْمَى وَالْعَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالْسَّمِعِ حَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَا اَفَلَا تَذَكَّرُونَ دو فریقوں کی مثال ایسے ہے جیسے اندھا اور بہرہ اور دیکھنے والا اور سننے والا کیا اس وصف میں دونوں برابر ہیں کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہود سورہ نمبر گیارہ میں شروع کی چوبیس آیتیں سنیئے اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے قرآن کریم کی آیتیں محکم ہیں مفصل ہیں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم کائنات ہیں نظیر ہیں بشیر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہیں جہنم سے ڈرانے والے ہیں اور خوشخبری سنانے والے ہیں جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں پھر اس کے بعد توبہ استغفار کا فائدہ بیان کیا گیا کہ اگر لوگ توبہ استغفار کریں اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین روزی دے گا ٹھاہرنے کی جگہ دے گا اور صاحب فضل کو اور زیادہ دے گا پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہر جاندار کا رزق ہے دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزی روٹی کا انتظام اکیلے اللہ کرتا ہے اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ کا عرش اس وقت پانی پر تھا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ وہ جان جائے کون زیادہ اچھے عمل والا ہے تو لوگوں کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اچھے عمل کرنا ہے پھر اسی طرح یہ بیان کیا گیا کہ لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ چھینگ لیتا ہے تو کس طریقے سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں پھر یہ بیان کیا گیا کہ جو لوگ دنیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا دے گا لیکن آخرت میں ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ قرآن کریم میں سے دس صورتیں بھی لیاو تو کیا تم لا سکتے ہو ہرگز نہیں لا سکتے اس کے بعد مومن اور کافر کی بسال دی گئی جو لوگ اندھے ہیں گونگے ہیں پھر اسے طرح سننے والے اور دیکھنے والے اس سننے والے اور دیکھنے والے سے مراد مومن ہے اندھے اور گونگے سے مراد کافر ہیں تو کیا دونوں برابر ہو سکتے چی برابر نہیں ہو سکتے کیوں نہیں تم لوگ نصیت حاصل کرتے ہو ہم نے سورہ حود سورہ نمبر گیارہ میں شروع کی چوبیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا کچھ خلاصہ سنا اب ذرا سی تفسیر ہو جائے سورہ حود یہ مکی سورہ ہے اس کے اندر ایک سو تئیس آیتیں ہیں اس کی فضیلت میں ایک حدیث آئی ہے سورہ نترمزی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر چوالیس حدیث نمبر تین ہزار دو سو ستانوے صحیح حدیث ہے یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ قد شبتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بورے ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی حود والواقعت والمرسلات وعمیتسائلون وعدہ شمس قویرت کہ مجھے سورہ حود سورہ واقعہ سورہ مرسلات سورہ امیتسائلون اور سورہ اعدہ شمس قویرت نے بورہ بنا دیا ہے شروع کی دو چار آیتوں پر غور کیجئے اس کے اندر قرآن کریم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے قرآن کریم کی آیتیں محکم ہیں مفصل ہیں اور علی فلا مرا جو ہے اس کا معنی اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کہ اس کا معنی کیا ہے اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ قرآن کریم نے پیغام دیا یہ پیغام ہے توحید کے بارے میں اللہ تعبدو اللہ کہ تم لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہیں خوشکبری سنانے والے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں اور جنت کی خوشکبری سنانے والے ہیں پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے نبیوں کو بھیجا ہے ان کا پیغام یہی تھا کہ وہ لوگ ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر پچیس وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَوْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِئِ إِلَيِّ أَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول کو بھیجا ان کا پیغام یہی تھا کہ وہ لوگ صرف ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر چھتیس وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَ اَنِعْبَدُ اللَّهُ وَجْتَنِبُ التَّاغُوتِ اور ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا ان کا کام یہ تھا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی پوجہ سے دور رہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ میں خوشکبری دینے والا ہوں میں ڈرانے والا ہوں حدیث کے اندر آیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے لوگوں کے لئے تڑپ گئے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائے ایک حدیث میں ہے صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4971 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں لما نزلت جب یہ آیت اتری وَأَنزِرَ شِیرَتَكَ الْاقْرَبِينَ سورہ شعرہ سورہ نمبر 26 آیت نمبر 214 کہ آپ اپنے قریبی رشداروں کو ڈرائیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ پہار پر چڑھے اور کہا یا صباحہ ہائے صبح کا وقت تو لوگ جمع ہو گئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارا خیال ہے اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کی چوٹی سے ایک لشکر آنے والا ہے تو کیا تم لوگ میری بات مانو گے سب لوگوں نے کہا مَا جَرَّبْنَا عَلِيْكَ قَذِبًا ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي نَذِيرُ لَكُمْ بَيْنَ يَدِ عَذَابٍ شَدِيدٍ بے شک میں تم لوگوں کو دردناک عذاب سے ڈرانے والا ہوں ابو لحب اٹھا اس نے کہا تَبْنَ لَكَ مَا جَمَعْتَنَا إِلَّا لِحَازَ تو ناکام ہو جائے نامراد ہو جائے اسی لئے جمع کیا تھا تو اس وقت ایک سورہ اتری سورہ لحب سورہ نمبر 111 تَبْتْ يَدَا عَبِيْ لَحَبٍ وَتَبْ کہ ابو لحب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ناکام ہو گیا نامراد ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے پہلے غستاخی جس نے کی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لحب تھا تو اپنے رشدار لوگ ہی مخالفت پہلے کرتے ہیں لیکن سبر کرنا ہے پھر آگے کہا گیا کہ اگر توبہ استغفار کرے تو اس کا فائدہ کتنا ہے وَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ سُمَّتُوبُ إِلَيُّ توبہ استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانے کے لئے سامان دے گا اور ہر صاحب فضل پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرے گا جو لوگ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر ستانوے جس نے بھی نیک عمل کیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت وہ مومن ہے تو ہم ان کے لئے دنیاوی زندگی میں اچھا انتظام کر دیں گے ان کی زندگی بہترین گزرے گی آیت نمبر چھے پر غور کیجئے آیت نمبر چھے سے بارمہ پارہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر پانچ تک گیارمہ پارے کا آخیر تھا آیت نمبر چھے سے بارمہ پارہ شروع ہو رہا ہے وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اور زمین پر جتنے جاندار ہیں زمین کے اندر کوئی بھی جاندار نہیں ہے اور دو پروں والا پرندہ ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعت ہے تمام چیزیں ہم نے کتاب میں لکھ رکھی ہے اور ان تمام کے تمام کو اپنے رب کی طرف جمع ہونا ہے اکٹھا ہونا ہے آپ غور کر لیں آیت نمبر سات اور آٹھ میں آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں تھا اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا ایک حدیث کا اندر آیا صحیح مسلم کتاب القدر کتاب نمبر چھالیس حدیث نمبر دو ہزار چھسو ترپن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةً قَالَ وَعَرْشُهُ عَرْلْمَا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائی سے پچاس ہزار سال پہلے تمام چیزوں کی تقدیر لکھ دی اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا آگے ہے مقصد حیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَا سورہ ہوس سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر ساتھ کہ وہ تم کو آزماتا ہے کہ کون اچھے عمل والا ہے دیکھیں احسن کا لفظ استعمال ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو اگر ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے تھوڑا سا بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا اللہ کے یہاں چیز اچھی ہونی چاہیے زیادتی مقصود نہیں ہے چیز اچھی رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو تو بہت بڑا فائدہ ہے تو تھوڑا عمل بھی آدمی کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کیجئے اور ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کرتے ہوئے اسی پر عمل کیجئے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین پھر آگے ذکر ہے آپ غور کر لیں کئی اور آیتوں میں ہیں سورہ ملک سورہ نمبر سرسٹھ آیت نمبر دو وہی اللہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے اللہ تعالی نے لوگوں کو بیکار نہیں پیدا کیا مقصد ہے اسی مقصد کے لیے پیدا کیا آپ غور کریں ہم اور آپ قلم بناتے ہیں تو قلم کا کام کیا ہے لکھنا بیکار نہیں ہے دنیا کی کوئی چیز بیکار نہیں ہے نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں اللہ تعالی نے جس چیز کو پیدا کیا ایک مقصد ہے اور انسان اور جنات کو اللہ نے کس لئے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے سورہ زاریہ سورہ نمبر اکاون آیت نمبر چھپن وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونَ کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے دنیا کی تمام چیزیں اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے پیدا کیے اور انسان کو اللہ تعالی نے اپنے لیے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے تو یہ ماتھا اللہ کے سامنے جھکے گا کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتا آپ غور کر لیں اللہ تعالی نے انسان کے ماتھا کو اوچھا بنایا ہے سر کو اوچھا بنایا ہے جانوروں کا دیکھئے نیچہ بنایا ہے وہ زمین میں جھکے ہوئے رہتے ہیں لیکن یہ ماں تھا انسان کا صرف اللہ کے سامنے جھکے گا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے آیت نمبر نو اور غیارہ پر گوھر کیجئے خوشی اور غم میں انسان کی حالت بدل جاتی ہے اور انسان کی یہ صفتیں بالکل غلط ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب رحمت دے دیتا ہے تو خوش ہوتا ہے لیکن رحمت جب چھین لیتا ہے تو ناشکرہ ہو جاتا ہے لیکن مومن آدمی کا بڑا فائدہ مومن آدمی صبر کرتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں ایک حدیث بغور کریں صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر تیر پن حدیث نمبر دوہزان نو سو نینانوے صحیح رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجب ہے اور یہ صرف مومن ہی کو حاصل ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اگر لے لیتا ہے تو صبر کرتا ہے تو صبر کرنے نیک عمل کرنے سے فائدہ بہت زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ جس کو صبر دے دے اور وہ نیک عمل کرتا ہے تو وہ ناشکرہ نہیں ہو سکتا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا ہے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا آیت نمبر بارہ اور چودہ کے درمیان کہ آپ مشرقوں کی باتوں میں آ کر تنگی محسوس کر رہے ہیں وہ لوگ بولتے خزانہ ہونا چاہیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ آنا چاہیے بلکل تنگی محسوس کیجئے آپ ڈرانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے اس کے بعد آیت نمبر تیرہ میں ہے قرآن کی ایجاز کی بات ہے قرآن کی طرح قرآن کے اندر جو سورہ ہے دس سورتیں لیا ہو یہ ایک چیلنج تھا تو کیا وہ لوگ لا سکتے وہ لوگ سب کو بلالیں کہ قرآن جیسے سورہ گڑھیں لیکن کیا وہ گڑھ سکتے طاقت نہیں رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آیت نمبر پندرہ اور سولہ کے اندر ہے جو لوگ دنیا کے طلبگار ہیں اللہ دنیا دے دے گا لیکن آخرت میں ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر سترہ میں جو قرآن کا انکار کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تام ہے قرآن کریم بھی سب کے لئے قرآن سب کے لئے نبی سب کے لئے سب لوگوں کو ماننا ضروری ہے ورنہ ٹھکانہ جہنم ہوگا آیت نمبر اٹھارہ سے بائیس کے درمیان غور کیجئے جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوڑ باتتے ہیں وہ لوگ ناکام ہونے والے ہیں آیت نمبر تیس اور چوبیس پر غور کیجئے ایمان والے جو ہیں وہ فائدے میں ہیں اور کافروں کی مثال دی گئے ایمان والے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ مومن ہیں اور جو لوگ گونگے ہیں اور بہرے ہیں سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی نہیں سنتے وہ لوگ کافر ہیں تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح سمجھنے اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہچھانے کی توفیق دامین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ